سوشل میڈیا کے دنیا میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹاک شو لائیو ویڈ سبی کازمی مالبون آسٹیلیا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی راضین اٹلی کا شہر سیسلی صرف اپنی خوبصورتی صرف کی وجہ سے مشہور نہیں بلکہ ایک ارگنازیشن یا مافیا جس کا نام کورسا نوسترا اور اس کا ایک مافیا کا بڑا جج جس کا نام ٹوٹو رینا ہے ان لوگوں کی وجہ سے اٹلی کا شہر سیسلی ایک دہشت کا مرکز بنا ہوا تھا اٹلی میں منشیات کرپشن دکھابازی جال سازی لوگوں سے پیسے چھیننا ہر قسم کا جرم اس مافیا کے زیرے سایہ ہوتا تھا اس مافیا کے انڈر سیاستدان اس وقت کی سٹیٹ گورمنٹ میئر یہ سب لوگ ان کی پاکٹ میں ان کے ہاتھ پر ہوتے تھے لیکن پھر ایک دن جج دیماتیوز آ گیا جیا میٹیوز نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے کلین اپ آپریشن کا آغاز کیا انہوں نے ساڑھے چار سو لوگوں کو پکڑا جس میں سے ساڑھے تین سو لوگوں کو سزائیں دیں لیکن پھر چونکہ ٹوٹو رینو جیل میں تھا تو ٹوٹو رینو نے جیل سے اپنے آرڈرز دیئے اور اس کی ارگنازیشن نے پورے سسلی میں دہشت کا ایک بازار گرم کر دیا دو سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ججوں کے گھروں پر حملے ہوئے ان کی بلیک میلنگ کی ویڈیوز بنی ججوں کا پیچھا کیا گیا ان کا فالو اپ کرتے تھے جو نہیں سنتا تھا اسے خاموش کروا دیتے تھے اس دہشت کی وجہ سے کوئی جج مقدمہ لینے کو تیار نہیں تھا جج اپنے چیمبر میں چھپ کر بیٹھ جاتے اور کوئی کیس سننے سے انکار کر دیتے لیکن ٹوٹو رینو کی دہشت کا بھی پھر ایک دن انجام ہوا ججز جہاں پر ختم ہوئے لیکن اٹلی نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہر صورت میں اس مافیا کو اس گارڈ فادر کو ختم کرنا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہوئے اگر آپ اس سچویشن کو پاکستان میں لاکر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں بھی کرپشن میں سیاست میں اسی انداز میں جس طرح اٹلی میں گارڈ فادر تھے اسی طرح پاکستانی سیاست میں بھی گارڈ فادر متحرک ہے ان گارڈ فادر نے اگر ایان علی کا کیس ہوا تو وہ انسپیکٹر کو مار دیا جاتا ہے ججز کی ویڈیوز بنتی ہیں ججز بلیک میل ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ عدلیہ میں تمام لوگ اس وقت فرشتے ہیں لیکن ججز بھی ان کے پاس ملاقاتیں کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح جج ارشد وحید کا بیانے ہلفی ہمارے سامنے آیا جس میں وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ کس طرح انہیں کروڑوں روپے اور بیرونے ملک رہنے کی آپشنز دی جاتی تھی جب وہ نہیں مانے تو ان کی ویڈیوز آئیں اب اس میں سچائی تو ظاہر ہے وہ خود ہی ڈیسائٹ کریں گے لیکن اگر ہمیں سارے معاملے کو اس طرح دیکھیں کہ گاڈ فادر جیل میں ہو تو پھر حرکت میں آتے ہیں جب چار سو پچتر لوگ اٹلی میں پکڑے گئے تو بہت شور مچا تھا آج عدلیہ سے لے کر بیوکریسی ایون ملٹری کے لوگ بھی کرپشن کے نام پر سیاست کے نام پر پکڑے جا رہے ہیں اور وہ لوگ اپنے انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں لیکن شور تو ضرور مچے گا کیونکہ کچھ لوگ وکیل نہیں کرتے جج کرتے ہیں اور ان کی سیاست گلو بٹ سے شروع ہوتے ہوئے ناصر بٹ تک پہنچتی ہے اور گاڈ فادر ابھی تک جیل میں ہے صدیق جان پاکستان کے ایک نوجوان ایک بڑے اچھے صافی ہیں میرے پسندید ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں صدیق جان یہ بتائیں کہ یہ جو آڈیو ویڈیو ٹیپس آئی ہیں بھی ہمیں تو کیا ہم ایک پر پھر گلو بٹ سے ناصر بٹ والی سیاست کی طرف جا رہے ہیں یا ان میں ہے کیا جی بالکل دیکھیں نون لی کا اگر آپ طریقہ واردار دیکھیں نائنٹین ایٹی فائیو سے ہمیشہ یہ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے بیوروکریٹ ہو جج ہو میڈیا کے لوگوں پہلے ان کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر خریدنے میں یہ کامیاب ہو جائیں اور وہ پیسے لے لیں ان کی من مرضی کے فیصلے کر دیں خبریں چاپ دیں تو پھر یہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر وہ ان کی بات نہ مانیں تو پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کی یا اس کی فیملی کی کوئی غیر اخلاقی ویڈیوز یا حاصل کی جائیں یا فیک بنوائی جائیں اور اس کے بات اس کے ذریعوں کو دھمکیت دی جائے اور اگر پھر بھی وہ نہ مانیں تو پھر وہ تصاویر یا وہ ویڈیوز وائرل کر دی جائیں اور اس کو اخلاقی طور پر جو ہے وہ کرب ثابت کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے یہ ویڈیوز ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں جیسے چیرمن نیپ کی تھی تو اب جو ویڈیوز آئی ہیں آپ ان کے خیال میں ان کی حقیقت کیا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جائش صاحب یہ ہیں ان کا بھی سامنے آرہا ہے کہ جائش صاحب کو بھی ہم نیک پاک پویتر نہیں کہہ سکتے جائش صاحب کی بھی فلوز ہیں جائش صاحب کی بھی غلطیاں ہیں جائش صاحب کو نہیں ملنا چاہیے تھا اتنی مرضی ان کو بلیک میلن کی جا رہی تھی اس شرط حال سے جو میری اپینین ہے وہ یہ ہے کہ جائش صاحب بالکل استعمال ہوئے ہیں لیکن جائش صاحب کے استعمال ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے وہ فیصلہ جو ہے وہ کل ادم ہو جائے گا اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ ہم جو لوگ قبر کرتے رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ شریف و اندان نے سبین کورٹ سے لے کے جائیٹی تک جائیٹی سے لے کے اعتصاب عدالت تک اور اعتصاب عدالت کے بعد اب اسلام آزائی کورٹ میں ایک ثبوت بھی سامنے نہیں رکھا جو دو ثبوت پورے اس کیسز میں سامنے رکھی گئے ایک کتری خاطر رکھا گیا اس کی حقیقت آپ سب جانتے ہیں اور اس کے علاوہ جو رکھی گئی وہ ٹراسٹریٹ رکھی گئی جس میں اب مریم نواز کو طلب کر لیا گیا ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جائیٹ صاحب کی غلطیاں ہیں لیکن جائیٹ صاحب کی غلطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوازری صاحب جو ہے وہ صادق اور امین ہو جائیں گے یا نوازری صاحب کی کیسے سے ختم ہو جائیں گے جائیس صاحب کو اگر ٹریکٹ تھا جائیس صاحب کو بلیک میں الکیا جا رہا تھا تو ان کو نگران جز جاز علیہ bitterness صاحب کو بتانا چاہیے تھا ساکر بنسار صاحب کو بتانا چاہیے تھا اچھا صدیق کچھ لوگ کچھ صافی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب میاں صاحب کو رہا کر دینا چاہیے جیسے منصور علی خان صاحب نے بھی کل بیس سوال رکھے ہیں وہ بھی ایک کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جو کیسز ہیں کیونکہ جج صاحب اب آگے ہیں اس نرگے میں تو ان صاحب کی کیسز ختم کرنے چاہیے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسا ہوگا دیکھیں منصور علی خان صاحب ہوں یا ہمارے کچھ اور دوست ہیں ان کے مختلف چیزیں ہیں ان پر ہمیں اتراز اس وقت ہوتا ہے جب وہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرپشن کا تو دفاع کرتے ہیں اور ہمیشہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ان خاندانوں کو فائدہ ہو اور جو کرپ سسٹم ہے اس کو یہ برکار رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اس سسٹم کے بینیفیشلی ہیں اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ یہ کرپ سسٹم جو ہے وہ قائم و دائم رہے منصور علی خان صاحب نے بیس سوال رکھے ہیں سو رکھے ہیں یا پانچ سوال رکھے ہیں انہیں کہیں گے اس سے شریف خاندان کو فائدہ نہیں ہوگا سوال تین ہی ہیں چار اپریل دوزہ سولہ کو یہ پرنامہ آیا تھا اس سے لے کے آج تک سوال تین ہی ہیں کہ پیسے اکتمائے کیسے باہر بجوائے کیسے اور تیسل نمبر پر رسیدیں دکھا دیں یعنی سورس آف انکم منی ٹریل اور وہ جو آپ نے کب خریدے اس کی آپ کوئی ڈاکومنٹیشن ہوگی نا آپ تو باہر بیٹھیں آپ بتا ہے کہ پاکستان میں پھر بھی جگار لگ جاتا ہے لیکن باہر ہر چیز ڈاکومنٹیڈ ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اربوں روپے کی جہدادیں خریدیں اور آپ کہیں کہ میرے پاس رسیدیں نہیں ہیں تین سوال ہیں ان تین سوالوں کا جواب وہ لے کے دیتے ہیں وارچ سیپ پر ان کے رابطے ہیں مرئیم صاحب بس ان تین سوالوں کو جواب لے کے قوم کے سامنے رکھنے بلکہ قوم کے سامنے رکھنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا کیسے اسلام آبادہی کو اس میں وہاں ان تین سوالوں کو جواب دے دیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نوازشی سب بری ہو جائیں گے اسلام آبادہی کو اس لئے ان تین سوالوں کو جواب دینے تو اچھا صدیق ابھی مریم صاحبہ نے جو ابھی ندیم ملک کو بھی انٹریو دیا یا سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس چار مزید ویڈیوز بھی موجود ہیں سننے میں آیا ہے کہ ایک ویڈیوز مدینہ میں بھی کوئی بنی جس میں کوئی بہت بڑی شخصیت بھی شامل ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان ویڈیوز میں اگر ہم تو صبر کر لیں آپ نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن آپ کے خیال میں زیادہ سے زیادہ وہ کیا پیش کر سکتے ہیں دیکھیں وہ کچھ بھی پیش کر دیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے غلط ثابت کر کے اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ ٹھیک ہیں یا میں آپ کو غلط ثابت کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ایک الزام ہے شریف خاندان پر سادہ سی بات ہے کہ آپ کے بچے جب وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے انہوں نے پانچ بریازموں میں چاہتا تھے کیسے بنا لیں جب نوازشیب اقتدار میں ہوتے ہیں جب شبازشیب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کے حسابتے ہزاروں سے کروڑوں کروڑوں سے عربوں میں چلے جاتے ہیں پاکستان کے تمام مدارے خسارے میں جاتے ہیں ان کے بچے جہاں جا کے سیل میں لگاتے ہیں جہاں جا کے کاروبار شیف کرتے ہیں تو وہ کاروبار اس سے نہ آگے جاتا ہے کہ ہر ماہ وہ ان کو کروڑوں روپے بھیجوارے ہیں سوال سادہ سا ہے کہ انہوں نے وہ کاروبار کیسے اسٹیبلش کیے اور اس لیے سوال ہے کہ نوازشیب صاحب شبازشیب اقتدار میں ہوتے تھے جو کہ اطراف کر چکا ہے دو دار ایک میں کہ اس نے شریف راندانی کے لیے منی لانٹرین کی یہ تو ان کی خوش حسمتی ہے کہ وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ حضیبیہ بند ہو گیا تھا تو کچھ بھی کسی کو غلط ثابت کرنے سے کسی کی ویڈیو چاری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ تب ہوگا جب جو ان پر سوال ہیں جو ان پر سوال ہیں جو ان پر الزمات ہیں ان کے جواب دیں گے تو اچھا صدیق اٹلی میں ہم نے دیکھا کہ جج ڈی مچےوس آیا اس نے آ کے بڑے بگرمچوں پر اس وقت کی جو گاڈ فائدر تھے مافیا پر ان پر ہاتھ ڈالا عدلیہ میں کلین اپ کیا اب پاکستان میں ہمارے پاس کیوں نہیں ایسے کوئی جا جاتے جو عدلیہ میں بھی کلین اپ کر کے اس طرح کے یا کوئی اس طرح کے ججز ہیں انہیں سائیڈ لائن کریں دیکھیں اس وقت ہم جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تمام اداروں کا اعتصاب شروع ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اداروں نے یہ نہیں سوچا جوڈیشنی نے یہ نہیں سوچا کہ ارشد ملک صاحب کو ہٹایا جائے گا ہوتے سے تو اس سے یہ لگے گا کہ شاید ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا اس سے شریف خاندان کے بیانیوں کو تقویت ملے گی ان کے ایک جج کی جہاں غلط نہیں ہوتی انہوں نے اس کو بھی ہٹا دیا ہے آپ سوبریم بور کے جائج صاحب کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں لیکن حکومت نے سوبریم بیوٹیشل کانسل میں بھیجی ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں تحقیقات کریں اور ہماری اطلاع یہی ہے کہ جائج صاحب کو فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ان کو شوکوز نوٹس جاری کیا جائے آپ فوج کے اندر دیکھتے ہیں وہاں جو چیزیں وہاں پہ اعتصاب ہو رہے ہیں آپ بیوروگریسی میں دیکھتے ہیں اعتصاب ہو رہے ہیں آپ کرپٹ لوگوں کو حکومتوں میں جو رہے ہیں یا موجود ہیں ان کے اعتصاب ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر ہر مہات کے اوپر اعتصاب جاری ہے اور وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا کہ ابھی سیاست میں بھی ہمیں قدروں کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں اب گلو بارٹ یہ ناصر بارٹ ناصر جنجوہ جیسی سیاست آڈیو ویڈیو ٹیپس بلیک میلنگ ان چیزوں سے نکل کر ہمیں سیاست کو بھی صاف سترا کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں پر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں ان سے نجات پا کر پاکستان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کافی کوشش کر رہی ہیں لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ میاں صاحب کے نام پر سیاست کو چمکانا چاہتی ہیں تو شاید اب یہ ان کا تیر نہ چلے ملید ایسان جنجوہ کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پروگرام تک لیجائز دیں خدا حافظ